اس کے بعد ہم مشکل آسان کی ایک تسبیح کی طرف آتے ہیں جس میں ہم تین تسبیحات ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ تسبیح حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ خاتون جنت کی تسبیح ہے اس تسبیح کے بارے میں کہ اسے بی بی فاطمہ کی تسبیح کیوں کہتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں کیا باتیں اس پر پوشیدہ ہیں اس کے بارے میں بہت سارے روایات ملتی ہیں لیکن ہم مشہور اسماعیل دائی قاضی نومان کے حوالے سے یہ بات کریں گے قاضی نومان نے امام کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ اپنے گھر کے تمام کام جیسے کی سادہ زندگی ان کی تھی اپنے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی حضور اکرم کے پاس ایک دفعہ کسی بادشاہ نے کچھ نوکر جا کر بھیجے تو فتن اس زمانے میں یہ طریقہ چلتا تھا تو مولا مشکل کو شاہ مرتضی علی صلوات اللہ علیہ نے حضرت بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ تم جاؤ حضور کے پاس جاؤ تم اپنے گھر کے کام ہاتھوں سے کرتی ہو تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ایک نوکرانی یا ایک نوکر اپنے واسطے مان کے لے آؤ تھوڑے گھر کے کام میں مدد ہو جائے کہہ دی فاطمہ جب حضور کے پاس پہنچی نبی صاحب حضر معمول بہت پیار و محبت سے آپ کو اپنے قریب بلایا بٹھایا بی بی فاطمہ نے ارس کی کہ ابباجان گھر کے کام کے لیے ایک نوکریا نوکرانی چاہیے آپ نے فرمایا دیکھو بیٹی فاطمہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دینا چاہتا ہوں جو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ اچھی ہے اور جو نوکریا نوکرانی آپ مانگنے کے لیے آئی ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جب سلاس سے فارغ ہو جائے کریں تو تیتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھا کریں اس وقت سے بی بی فاطمہ نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کیا اور اس کا نام بی بی فاطمہ کی تسبیح پڑھ گئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیسی بات ہے شاہب کے دل میں سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی مانگنے گئی تھی دنیاوی چیز گھر میں تکلیف تھی نوکر چاکر کی ضرورت تھی کوئی تسبیح پڑھنے سے گھر کے نوکر چاکر کا کام تو نہیں ہو جاتا ہے اب جس کام کے لئے جیسی مدد کی ضرورت ہے ویسے ملنے چاہیے تو یہ کیا بات ہے کہ حضور نے نوکرانے نئی دے کر تسبیح دی اس کے پیچھے راز وہی پنہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے جہاں تک دنیاوی مسائل کا تعلق ہے جہاں تک دنیاوی جاہ و حشمت کا اور دنیاوی چیزوں کی طلب کا تعلق ہے آپ بتا سکتے ہیں اس کی کوئی انتہا ہے آج آپ کو ایک چیز کی ضرورت پڑی ہے کل اور چیز کی ضرورت پڑے گی قیامت تک ہماری ضرورتیں بڑھتی جائے گا ہم سالوں سے صدیوں سے دعائیں مانگتے آئے ہیں اور مولا کی بے پناہ رحمتیں ہمیں ملی ہیں کیا ہمارے دعاؤں میں کوئی کمی ہوئی یا ہمارے ڈیمانس گھٹے ہیں نہیں ڈیمانس ہماری بڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک مادی چیز مانگی ہے وہ آپ کو دے دیا جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ حل ہوگا اس وقت جب آپ کو دل میں سکون ہو قنات ہو کہ بھئی دنیا کی چیزوں کی اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کے دل میں قنات نہیں تھا یا صبر نہیں تھا بلکہ یہ امت کو تعلیم دینے کے واسطے کہ دیکھو محمد اپنی بیٹی کو دنیا کی چیز نہیں دیتا ہے لیکن دنیاوی چیزوں اور دنیاوی تکالف کو برداشت کرنے کی ایک چیز دیتا ہے کہ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے اس سے آپ کے دل کو سکون ہوگا دل میں راحت ہوگی سیٹسفیکشن ہوگا پھر دنیاوی پرابلمس پرابلمس نہیں رہیں گے پھر وہ مسائل نہیں رہیں گے اور پھر وہ تمنائیں نہیں رہیں گے پھر وہ ڈیمانڈز نہیں رہیں اور اس وقت سے یہ تسبیح پڑی جانے لگی اور آج بھی تکلیفات کی دور کرنے کے لیے مشکلات کے آسان ہونے کے لیے حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ کی تسبیح پڑی جاتی ہے اور اس میں جو تسبیح دی گئی ہے تھوڑی اس کی تشریمیں بھی اگر ہم جائیں تو پتا چلے گا کہ اگر ہم نے سمجھا ہے کہ سبحان اللہ کہتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ کہتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں تو اللہ ہمارے وجود میں ایک انقلام آ جاتا ہے اللہ اکبر دنیا میں انسان کی روحانی شخصیت کی اس کے باطن کی اس کی اخلاقی زندگی کی اگر کوئی واقعی ایسی چیز جو اس کا دشمن ہے تو وہ بڑائی ہے گھمن ہے خدا انسان کے بہت سارے عیبوں پر انسان کے بہت سارے غلطیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور انسان کے بہت سارے ہماکتوں اور بہت سارے غلطیوں کو پرداشت کر دیتا ہے ماں کر دیتا ہے لیکن آپ تاریخ میں دیکھیں ایک ایسی بات ہے کہ وہ اگر کسی انسان میں آ جائے تو خدا جلال میں آ جاتا ہے اور وہ ہے بڑائی خدا کہتا ہے کہ اگر بڑا کوئی ہے تو میں ہوں اور جس کسی نے بھی تاریخ میں آپ دیکھیں ماضی میں بڑائی کی ہے کبھی کہ میں بھی کوئی چیز ہوں اللہ کے سامنے آپ دیکھیں خدا نے اسے کس طرح نیست و نابود کیا ہے کس طرح نیست و نابود کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کبر زبا ہے فقط خالق کے یکتا کہ بڑائی کرنے کا حق صرف اور صرف ایک ہستی کو حاصل ہے اس سلسلے میں ہم سرکار مولانا حضر امام شاہ کریم الہسین صلوات اللہ علیہی کی امام کی زندگی سے مثال لے سکتے ہیں آپ تو زمین پہ خدا کی نور کے مظاہر ہیں اور آپ دنیا میں دنیا والوں کے لیے اتنا بھلا کرتے ہیں دنیا کے کروڑ و انسان اپنی عقیدت کا اظہار آپ پہ کرتے ہیں اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں امامی زمان بھی دنیا بہان ہے کتنے حلیم ہیں دنیا کے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی امام اپنے سرویس میں لوگوں کے ساتھ اپنے برطاؤں میں پیش آنے میں اپنی مثالی کردار کا اظہار کرتے ہیں کہ امام بھی کتنے ہمبل ہے لوگوں کے ساتھ اب ہم انسان پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو امام نے اپنے ارتالیس میں جامعے میں کچھ کے اندر جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی بھی شیطان کا فریب نہیں کھایا ہاتھ اونچا کرے یہ بتانی آئینہ دکھانے کی بات کہ تم جو بڑھائی کرتے ہو کھمن کرتے ہو کہ تمہیں بہت کچھ بن گئے ہو مرا فرما دے تم میں ایسا کوئی ہے جس نے کبھی بھی شیطان کا فریب نہ کھایا ہو ہاتھ اونچا کرے ایک بھی ہاتھ اونچا نہیں ہوا امام نے فرمایا دیکھو دنیا میں کوئی بھی آدمی شیطان کے فریب سے پچا ہوا نہیں ہے خدا فرماتا ہے خلے کل انسان دعیفہ انسان کو ہم نے کمزور بنایا ہے اتنی چھوٹی سی معمولی سی عقل ہے بہت مختصر سی معلومات ہے ایک سیکنڈ کے بعد ہونے والا کیا اس کا ہم علم نہیں ہے اور ہماری بڑھائی اتنی ہے کہ جیسے یہ پوری کائنات میرے اشاروں پر چل رہی ہے یہ چیز جو ہے وہ چونکہ خدا برداشت نہیں کرتا اور ہمارے نفس پر ہیمرین کی ضرورت پر تھی ہر گھڑی اس لئے کہا کہ کہو اللہ اکبر اللہ بڑا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ میں بڑا ہوں اگر میں دل سے کہتا ہوں کہ اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارے نفس پر ہماری انا پر ہماری بڑائی پر ہم ہتوڑا مارتے ہیں کے نیچے اترو ہر اللہ اکبر کے ساتھ اللہ کی بلندی ظاہر ہوتی ہے اور ہماری پستی ظاہر کہ اس خدا برتر کے سامنے اس کائنات کی خالق و مالک کے سامنے ہماری کوئی جگہ نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہماری کمزوری ہماری پستی اور ہماری معمولی حیثیت کا اظہار ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے ایک عام ترجمہ ٹھیک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک اس طرح نہیں جس طرح کہ ہم کبھی پاک ہوتے ہیں کہ بھئی باہر گئے کام کچھ کر کے آئے بدن گندہ ہو گیا ہے تو نہ ہاتھ ہو کہ باہر نکلے تو ہم پاک ہو گئے اللہ کا ایسی پاکستگی کا اظہار نہیں کرتے ہیں اللہ تمام مخلوقات کی صفات سے بالاتر ہے اسماعیلی دائیوں کی تعلیمات کے مطابق سبحان اللہ کا مطلب اور توہید کی تعلیمات جو دی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کے وہم و گمان سے بھی اوپر ہے یعنی اللہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جہاں انسان کی سوچ نہیں پہنس گتی جہاں ہماری پرواز کی انتہا ہوتی ہے جہاں ہمارے عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کی خدائی اس لئے ہم سے کہا گیا کہ کہو سبحان اللہ قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے تو جہاں جہاں کہیں یہ کوشش کی گئی کہ خدا کے ساتھ کسی بھی قسم کی مخلوقات کی صفت لگائے کہ خدا کی کوئی بیوی ہے خدا کی بیٹیاں ہیں خدا کے بیٹے ہیں خدا کے کچھ اہل خاندان ہے خدا کا کوئی جسم ہے تو وہاں خدا ریفیوٹ کرنے کے واسطے کہتا ہے سبحانہو قالت تخذ اللہ ولدن سبحانہو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ سبحان ہے یجعل اللہ البنات وہ خدا کے لئے بیٹیاں قرار دیتے ہیں سبحانہو اور ہم اپنی زیارت میں قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں کہ سبحان ربک رب العزت یم یسیفون کہ تم جو بھی یہ لوگ جو بھی صفت خدا کی بیان کرتے ہیں ان تمام صفات سے خدا ونطالعہ بہت بلند ہے اور بہت بالا ہے یعنی ہم جو ایٹریبیوٹس خدا کے لئے بیان کرتے ہیں وہ دراصر خدا تک پہنچتے ہی نہیں ہیں یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہمارے اپنی اقل کی بات ہے اور ہمارے اپنی سمجھداری کے مطابق جو باتیں ہمیں دی گئے یہ وہ چیزیں ہیں کہ سبحان اللہ خدا انسان کے خیالات سے بالاتر ہے اور ایک دفعہ پھر جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو پھر ایک دفعہ ہماری پستی کا اظہار ہوتا ہے دنیا میں کون انسان ایسا ہے جسے اپنی تعریف پسند ہو انسان کام کرتا ہے دنیا میں اس لئے دور لگاتا ہے ایک دوسرے سے ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لئے بناتا ہے اچھی جگہ پہ رہتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے بنا سنگار کرتا ہے تاکہ لوگوں میں تھوڑا اس کا نام ہو پہچانا جائے دو چار لوگوں میں بیٹھتے اس کا تذکرہ کیا جائے تھوڑا سا اس کا ذکر ہو تھوڑی سی اس کی بڑھائی ہو تو دنیا میں کونسا آدمی ہے جو اپنی بڑھائی نہیں چاہتا لیکن خدا فرماتا ہے اسی اللہ اکبر کے کونٹیکسٹ میں کہ انسان کو بڑھائی کرنے کا اور اپنی تاریف کروانے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا اور قدرت کا قانون یہ ہے اور یہ عجیب قانون ہے اور آزمایا ہوا قانون ہے اگر آدمی بڑھائی کے پیچھے بھاگتا ہے اگر آدمی تاریف کے پیچھے بھاگتا ہے تو تاریف اور بڑھائی اس سے دور بھاگتی ہے جو آدمی بڑھائی کروانا چاہتا ہے اور اپنی تاریف کروانا چاہتا ہے وہ نہ کبھی بڑھائی ہوتا ہے نہ کبھی اس کی تاریف ہوتی ہے لیکن اگر آدمی ہنبل بننا چاہتا ہے اور تاریف نہیں کروانا چاہتا ہے تو اس کی تاریف خود بخود ہو جاتا ہے اس طرح گنار میں ہمیں بتایا گیا کہ جن نہیں کچھ ہو شو تو سروے کچھ تھا شو ایوہ سروے کچھ صاحب جی نے بھاگ کچھ بھی نہیں ہوں گے تو بہت کچھ ہو جاؤ گے اور کچھ نہیں ہو کر یہ بہت کچھ ہونا یہ ہمارے مولا کو پسند ہے تو خدا فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین جس نے تمہیں پیدا کیا جو تمہیں پالتا ہے جو تمہیں کھلاتا ہے جس نے تمہیں زندگی دی جو تمہیں موت دے گا جس نے تمہیں عقل دی جس نے تمہیں توانائی دی تو تاریف کا حق بھی تو اس سے ہی ہونا چاہے آپ کوئی بہت اچھا شہکار دیکھتے ہیں کوئی آرٹسٹ کی کوئی آرٹ ہے کوئی اچھی تخلیق ہے سبحان اللہ قیدہ یا الحمدللہ قیدہ کہ سب تاریف اللہ کے واسطے ہیں یہاں ایک چھوٹی سی بات میں ارز کرتا چلو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آئے ہیں آتے ہیں اور آئیں گے کہ جہاں لوگ ہماری تاریف کریں گے ایک اعتبار سے ہمارے مو پہ ہمارے تاریف کرنے والے بڑے مخلص ہوتے ہوں گے لیکن ایک اعتبار سے وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ تاریف کرنے والا آپ میں بڑائی کا مادہ ڈال لیتا ہے کبھی کوئی ایسا کام ہم کرے کہ جس سے ہماری بڑائی ہو وہاں ہو لوگوں میں تاریف ہو بہت سے لوگ آپ کے مبارکی دینے لگے کہ ماشاءاللہ بہت بڑی چیز ہیں تو الحمدللہ کہنا کبھی نہ بھولے اور دل سے کہیں اس طرح کہیں کہ آپ یقیناً یہ کہنا اور یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے اگر اس زبان نے کوئی کام کیا ہے ہاتھ نے کوئی کام کیا ہے عقل نے کوئی کام کیا ہے مولا نے فرمایا سب خدا کی دین ہے ترقی انسان کی چالاکی کی وجہ سے نہیں ہے لیکن یہ خدا کی رحمت کی وجہ سے ہے تم لوگوں میں سے جنہوں نے اچھا کیا مولا نے فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے کیا ہے میں بہت اچھا ہوں میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے امام نے فرمایا تمہیں اپنی عبادت میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ سارا کام میں نے کیا ہے ہمارے اندر یہ یومیلیٹی ہونی چاہیے یہ آجزی اور فروت ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ خدا کے سامنے جھکے ہوئے رہیں اور الحمدللہ یعنی پریز حقیقی تاریف ہماری کبھی نہیں ہو سکتی ایونچولی ساری تاریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالی کے واسطے ہیں چین.... سرکتی